یہ خانون تو اس بنیاد پر نہیں بنے ہیں بنیاد پر یہ بنی ہے کہ لفظ جہاد مسلمان کر رہا ہے حالانکہ نہ یہ کوئی شریعت کی استطلعہ ہے ہم نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی اس کو سنا بھی نہیں دے جب سے بی جو بی سرکارہ رہی ہے تب سے لفظ جہاد ہوا ہے کوئی چیز نہیں اسلام کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں لفظ جہاد کی نہ یہ کوئی تحریق ہے نہ یہ کوئی لفظ ہے یہ لفظ بھی غلط ہے لفظ جو لفظ ہے یہ کسی د achmon کا ہے جہاد کسی دوسری زمان کا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان دو کو کسے ملایا جائے گا یہ ملانا بھی غلط ہے یہ کوئی لفظی نہیں ہے نہ اسلام کی کسی 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 کم چاہتے گا اگر بیجی پی سٹیج کے اوپر آ کے یہ کہے گی کہ ہم صرف ہندو کے ووٹ پر سیاست نہیں کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پرانی و خوبت و ہمدردی بھائیچارگی کی جو تاریخ ہے وہ زندہ رہے نہیں بلکہ طاقتور ہو ہمیں سب کے ووٹ کی ضرورت ہے صرف ہندو کے ووٹ کے اوپر سیاست نہیں کرتے دیکھئے مسلمان ووٹ جاتا ہے نہ جاتا ہے آپ کا نعرہ ہے سب کا ساز سب کا آپ کیوں نہیں لکشن کے اندر مسلمان سے کریشن سے وٹ کیوں نہیں مانتے آپ کہیے کہ ہم ایک ووٹ کے اوپر سیاست نہیں کریں گے اس نجم پھولیں کیا دیکھئے مسلمان آپ کے ساتھ جاتا ہے نہیں جاتا ہے تپریم کوٹ نے کہہ دیا کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر ہے بابر نے کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جن لوگوں نے اس میں بتھ رکھا اور مسجد کو توڑا انہوں نے غلط حرکت کی یہ دو چیزیں مسلمانوں کے حق میں ہیں اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں لیکن ہم مسجد اکھاڑے کو یعنی مندر بنانے والوں کو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی بنیاد کے اوپر فیترہ نہیں کیا گیا آستہ کی بنیاد کے اوپر کیا گیا اگر قانون کی بنیاد پر ہوتا جب یہ ثابت ہے کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر بنی ہے تو قانون کی کون سی شخہ ہے کہ اس کے باوجود مسجد مسجد نہ رہے مندر بنا دیا بتائی کیا چیز ہے